اسلام علیکم میں ہوں بابلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ دو شیمپو دکھائے تھے الیٹ انڈ الیگنڈ کمپنی کی طرف سے یہ میں نے منگوائے تھے اور ان کے سوشل میڈے کے اوپر ریویوز کافی اچھے مجھے ملے تھے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ باقی سارے شیمپووں کو چھوڑ کے میں کوئی نوی پروڈکٹ استعمال کروں تاکہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکھوں اور مجھے کوئی اچھی پروڈکٹ مل جائے تو میں نے ان کو آرڈر کیا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ دو آئل بھی منگوائے تھے ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو پوری ان کی ڈیٹیل دوں آپ کو بتا سکوں گے یہ آئل کس کام گیاتے ہیں اور آپ کو کیا ان سے بینیفٹس مل سکتے ہیں ایک جو آئل ہے ہمارے پاس دونوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے ان کو منگوانے کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سے آپ نے منگوانے ہیں یہ جو آئل ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے میکس وائٹامن ایسنس اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے انٹی ہیر فال نریش اینڈ پروٹیکٹ یہ تین چار قسم کے کام کرتا ہے آئل کیوں کرتا ہے سب سے پہلے وہ سمجھ لیں اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے کیکٹس کیکٹس آپ کے بالوں کو سوفٹ کرتا ہے آپ کے بالوں کو بچا کے رکھتا ہے ٹوٹنے سے اور بالوں کو کمزور ہونے سے کیکٹس کا جو آئل ہے وہ اس کام میں آتا ہے اس کے اندر وہ ڈالا گیا دوسرے نمبر پہ جو سب سے ضروری چیز ہمارے بالوں کے لئے ہوتی ہے وہ ہے گارلک تو گارلک اس کے اندر ڈالا گیا ہے گارلک آپ کے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے آپ کے سکیلپ کے اندر وہ پاور پیدا کی جاتی ہے گارلک کی طرف سے کہ آپ کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ گرکیں اگر آپ کے سکیلپ کے اندر وہ پاور نہیں ہوتی تو آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے اور آپ کے بالوں کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ وہ ان کی لینٹھ بھی بڑھ جائے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں گریں گے نہیں اور نریش بھی رہیں گے سوفٹ بھی رہیں گے یہ آئیل جو ہے اس کی بات کروں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو آئیل ہے اس کے اوپا لکھا گیا ہے آلمند آلمند کے علاوہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو شائن دینے کے لیے اور بالوں کو سوفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر تین قسم کی چیزیں ڈالی گئی ہیں آلمنڈ، کوکونٹ اور سیسمی آئل کوکونٹ کا آلمنڈ کا جو کام ہے سب سے پہلے ووڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے سکیلپ سے لے کے آپ کے بالوں کی ٹپ تک آپ کے بالوں کو ریپیئر کرنا ریپیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ ان کے اندر موسچر ختم ہو جاتا ہے تو آلمنڈ کا کام ہے آپ کے بالوں کے اندر موسچر کو پیدا کرنا کوکونٹ کو کام ہوتا ہے آپ کے بالوں کو لمبا کرنا مضبوط کرنا اور بالوں کو شائن دینا تیسے نمبر پہ جو سیسمی آئل ہے اس کا کام ہے بالوں کو جو یووی ریز کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے یا ڈسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس نقصان سے بچا کے رکھنا پروٹیکٹ کرنا اور بالوں کے اوپر ایک لیر بنانا سیسمی آئل جو تیل کا تیلم بولتے ہیں نا پنجابی میں اردو میں تو سیسمی آئل اس کے اندر ڈالا گیا ہے کوکنٹ بھی ڈالا گیا ہے اور آلمنڈ بھی ہم یہ تینوں آئل بزار سے لے کے مکس کر کے بنائیں اس سے زیادہ بیٹر ہے کہ آپ کسی ایک اچھی کمپنی کی پروڈکٹ جو ہے وہ آرڈر کر لیں ان دونوں آئلز کو اگر آپ آرڈر کرنا چاہیں تو دسکرپشن میں آپ کو ان کے ویب سیٹ کا لنک بھی مل جائے گا باقی ادر پلیٹ فارمز کے لنک بھی میں دے دوں گا جہاں سے آپ کا دل کے آپ وہاں پہ جا کے آرڈر کر سکتے ہیں ویب سیٹ سے ایزی ہے ذرا ورسپ کا نمبر بھی جہاں پہ دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مزید اگر اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل وغیر آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اگر ان کو لگانے کی بات کرتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی آئل کو لگانے کا رات کو سونے سے پہلے ایک یا دو گھنٹے سونے سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے بالوں کو پہلے واش کرنا ہوتا ہے دن میں آپ واش کرنے رات کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کر کے سکھا کے ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد آپ آئل کو اپنے سکیلپ کے اوپر لگائیں گے اور سکیلپ پہلے آپ اچھے طریقے سے پندرہ سے بیس منٹ ہلکے آتوں سے مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد آپ نے پورے کے پورے بالوں کے اوپر ایک آئل کا کوٹ دینا ہوتا ہے بالوں کو زیادہ رگڑنا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے مساج نہیں کرنا کہ بال جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں یا بالوں کو بہت زیادہ پریشر نہیں دینا ہوتا سکیلپ کے اوپر آپ نے مساج کرنا ہے اپنے فنگر ٹپس کی مدد سے اس طرح سے آپ نے مساج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے بالوں کے اوپر آپ نے کوٹ دینا ہے آئل کا اور اس کے بعد آپ نے کپڑے کی مدد سے ڈامپ کے اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ویسے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے بالوں کو واش کرنا ہوتا ہے کسی بھی شیمپو کے ساتھ کر لیں آپ ان کا شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شیمپو آپ کو ایک نمبر ملیں گے ایکسپائری ڈیٹ کی پرابلم ہی ہوگی اور فریش سٹوک آپ کو آپ ویب سیٹ سے ڈریکٹ کمپنی سے آرڈر کریں گے بیچ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو فیک پرڈکٹ بنا کے آپ کو دے دے تو ڈریکٹ آپ ان کی اوفیشل سائٹ سے جا کے آرڈر کریں گے تو آپ کو ایک نمبر پرڈکٹ ملے گی آئل بھی شیمپو بھی اور ایک چیز میں بتانا بول گیا تھا جب میں نے آرڈر کیا تھے تو ان کی پرائیس مجھے ملی تھو دو سو روپے کی لیکن اس کے بعد پرائیس اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اب ان شیمپو کی جو پرائیس ہے جو دو سو میلک کی پرائیس ہے وہ کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کی ریٹ بڑھ رہے ہیں تو شیمپو کی ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں تو مجھے پرانے ریٹ والے شیمپو مل گئے تھے اسی دن ان کی پرائیس اپ ڈیٹ ہو گی تھی میں بتانا بول گیا تھا اس کی پرائیس اب ہے تین سو سی روپے اور جو بڑا پیک ہے اس کی پرائیس ہے پانچ سو پچاس روپے تو کافی لوگ مجھے کمینٹ سیکشن میں پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ نے پرائیس کچھ بتائی تھی ویب سائٹ پہ ہمیں کچھ اور مل رہا ہے تو اس کے اوپر جو پرائیس منشن کی گئی ہے میں نے وہی بتائی تھی جہاں پر پرائیس منشن ہے اور جو مجھے لگی تھی میں نے وہی بتائی تھی لیکن اس کے بعد کیونکہ ویب سائٹ کی اوپر پرائس اپ ڈیٹ ہوئی میں نے بھی بعد میں دیکھی کیونکہ کمپنی کا مجھ سے کوئی ان کا کونٹیکٹ نہیں ہے تو مجھے خود ہی دیکھنا پڑا کہ ان کی پرائس تو اپ ڈیٹ ہو چکی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ وہ اس لئے شیئر کیا تاکہ آپ کو وہ پرابلم نہ فیس کرنی پڑے تو آپ ان آئلز کو بھی استعمال کریں ان کے شیمپو کو بھی استعمال کریں اچھی پرڈکٹس ہیں پاکستانی جو پرڈکٹ ہیں وہ بہت اچھی آ رہی ہیں آج کل تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کنٹری کی پرڈکٹ کو استعمال کریں اور ان کے بینیفٹ ہم حاصل کریں اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو دبائیے اور ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ